ایک فقیل فقیل شیطان کی جان پر کی جان پر کی جان پر کی جان پر سخت ہے سخت ہے ہزار عابد ہو جائے بولیے اپنے مشن کو آپ چھوڑیے گا مت بلکل مت چھوڑنا اس لیے کہ من قال سبحان اللہ و بحمد ہی فی یوم انکو میا تمرتن حتت خطایا ہوا انکانت متنہ سب عدل باری بخاری شریف کی عدیث ہے سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں جو سبحان اللہ الحمدللہ ایک دن میں سو بار پڑا کرتا ہے اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ ماف کر دیئے جاتے اگرچہ اس کے گناہ سمندر کے جھاگوں کے برابر ہو سبحان اللہ سبحان اللہ تو بھئیہ یہ مشن لے کے چلیے اور آگے بڑھئے غوثی آدم رضی اللہ عنہ کی دیوانوں دورہ توجہ فرمانا بات چل نہیں تھی حضرت غوثی آدم رضی اللہ عنہ کی ان کی بارگاہ میں بھیجا عبد الرحمن تقصون جی نے اس کو بھیجا فرمایا دو مریدوں کو بھیجا اور کہا جاؤ جا کے کہنا میں اللہ کی بارگاہ میں اس کے فرم میں ایک زمانے سے جا رہا ہوں مگر تمہیں میں نے کبھی نہیں پایا تم مجھے کبھی نہیں ملتے ہو تم سے میری ملاقات کبھی نہیں ہوئی کس سے کہا رہے ہیں غوثی آدم کے لئے کہہ رہے ہیں آپ سے کبھی ملاقات نہیں ہوتی ہے میں ہر دن جاتا ہوں مگر ملاقات نہیں ہوتی غوثی آدم رضی اللہ عنہ نے بھی ادھر سے مرید بھیج دی ہے اور کہا جاؤ جا کر کہ ان کو پکڑ کے ان کے پیر کے پاس لے جانا حضرت عبد الرحمن تفسون جی کے پاس لے جانا نازم صاحب مکمل توجہ جاتا ہو کہا کہ ان کو لے جا کر کے کہنا اور اسے ایک جملہ بول دینا کبھی کوئی آنگل میں بیٹھنے والا بھئی آنگل سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو آپ لو گھر کا ایک آنگل ہوتا ہے جہاں اتر چھت نہیں ہوتی فرمایا آنگل میں بیٹھنے والا دالان میں بیٹھنے والے کو کبھی دیکھتا ہے دالان میں بیٹھنے والا گھر کے اندر بیٹھنے والے کو کبھی دیکھتا ہے اور گھر کے اندر بیٹھنے والا بیکل خاص کمرے میں بیٹھنے والے کو کبھی دیکھتا ہے فرمایا مطلب کیا تھا مطلب کیا ہے ابھی اس کی مضاحت کروں گا مرید اور عبد القادر کو یہ بھی معلوم ہے تمہارے چوڑے کا رنگ کیا تھا اور تمہارے چوڑے پر لکھا کیا تھا فرمایا اچھا سرکار بتا دیجئے وہ گئے جانے کے بعد عبد الرحمن تفسونگی کو سلام کیا اور کہا ہمارے پیر نے بھیجا ہے عبد القادر جیلانی نے بھیجا ہے اور سیادم نے بھیجا ہے فرمایا کیا کہا ہے کہاں انہوں نے کہا ہے دالانگ آنگر میں بیٹھنے والا دالانگ میں بیٹھنے والے کو نہیں دیکھتا دالانگ میں بیٹھنے والا کوئٹے میں بیٹھنے والے کو نہیں دیکھتا کوئٹے میں بیٹھنے والا خاص اور پرسلل لوم میں بیٹھنے والے کو نہیں دیکھتا فرمایا مطلب کیا ہے کہاں ہمارے آقا نے یہ کہا ہے قادر کو خاص کمرہ دن جاہا کہتا ہے اللہ سبحان اللہ نارے تکبیر نارے ریزالت مسلکِ آلہ حضرت عشق محبت عشق محبت بستی بستی قریہ قریہ فیضانِ حضور تاجو شریعہ فیضانِ حضور امینِ شریعہ نارے تکبیر نارے ریزالت اس کی اردو میں تعبیر کیا نیہا خالے خاص اب آپ سمجھتے نہیں اس لئے میں نے اس کا اپنی زبان میں ترجمہ کر حضرتِ غوثِ آدم رضی اللہ تعالی ان کے مریدین میں جو سنا تھا ان سے کہا ہمارے پیر میں یہ بھی کہا ہے کہ جس رات تمہیں ولایت ملی اس رات بارہ ہزار کو ولی بنایا گیا سبحان اللہ غوثِ آدم نے بتایا ہے تمہارے جوڑے کا رنگ ہرا تھا بارہ ہزار میں غوثِ آدم کی نظر سے ایک کبھی جوڑا چھپانے اس لئے کہ ہمانا آتا ہے آرڈر مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتا ہے اور مصطفیٰ غوثِ آدم کی بارگاہ میں غوثِ آدم کی طرف ٹرانسفر کرتے ہیں اور غوثِ آدم جب تک اپنی آسانی کے لئے سمجھا رہا ہوں جب تک میرے غوث کے سگنیچر نہیں ہوتے کوئی ولی نہیں بنتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حضرتِ غوثِ آدم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا تمہارے جوڑے کا رنگ ہر ہرا ہے اور یہ بھی پتا ہے کہ سونے کے پانی سے تمہارے جوڑے پر کل ہوا اللہ احد یہ سورہ اخلاص لکھی ہوئی تھی اب چونکہ بلکل واقعے کے مطابق تھی حضرتِ عبد الرحمن تفسون جی نے جب غور کیا تو باست سمن میں آئی ہاں ہاں اتنے لوگوں کو فلایت ملی تھی ہاں ہاں میرے جوڑے کا رنگ ہی ایسا تھا ہاں ہاں اس پر سونے کے پانی سے یہ لکھا تھا تم عبد الرحمن تفسون جی جو یہ فرما رہے تھے آج کے دور میں میرا مقام وڑیوں میں اتنا بلند و بالا ہے اب ان کی زمان سے بھی جملہ نکلا صدقہ صحیح ہو عبدالقادر نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ آلہ حضرت جشنِ غوثل ورا کون پرنس ماشاءاللہ ماشاءاللہ عبدال عبدال سے بڑا مقام عطاد عطاد سے بڑا امامان عمام سے بڑا افراد عفراد سے بڑا اکتاب اکتاب جس کو کتب اور غوث کہا جاتا ہے اور میرے غوث فرماتے ہیں وَمَلَّا لِي عَلَى الْاَكْتَابِ جَمْحَا اللہ نے مجھے عطاد افراد عمامان عبدال ہی کا سردار نہیں بنایا بلکہ ان میں بھی سب سے بڑے مرتبے والے غوثوں کا بھی سردار بنا کر کے بھیجا ہے اچھا اس میں ایک تیسرا درجہ ہے دوسرا تیسرا ایک خلاف ہے ایک دوسرا درجہ ہے ایک فاجل صاحب ہے ایک مفتی صاحب ہے ایسی ولیوں میں بھی ایک مرتبہ ہے جس کو افراد کہا جاتا ہے پلورل کے طور پر سمیلر ہے فرد فرد ایک ولی ہوتا ہے اور بتا دوں کون ہوتا ہے میرے عالی حضرت ملفوز شریف کے اندر فرماتے ہیں ایک شخص نے کسی بزرگ سے معلوم کیا حضرت خضر زندہ ہے یا نہیں سوال سمجھے حضرت خضر زندہ ہے یا نہیں ایک نے سوال کیا کس سے ولی سے ولی سے سوال کیا تنہوں نے کہا رہے فرد دماغ تو ٹھیک ہے ابھی تم میری ملاقات ہوئی حضرت خضر کہا اچھا کیا کہہ رہے تھے واقعہ سنیے گا بہت دلچسپ واقعہ فرماتے ہیں حضرت خضر کہہ رہے تھے میں ایک بار جنگل سے جا رہا تھا جنگل سے میں نے کیا دیکھا جنگل کے اندر ایک منگل بنا ہوا جنگل میں منگل کیسا فرماتے ہیں میں نے دیکھا ایک جگہ سے نور ہی نور نکلا یا توجہ فرمائیے گا ایک ایک جملے پر آپ کی مکمل توجہ چاہتا ہو ایک ایک بڑ پر آپ کی توجہ چاہتا ہو ایک بھی جملہ آپ مسمت کیے فرماتے ہیں میں جنگل سے جا رہا تھا میں نے کیا دیکھا ایک جگہ سے نور ہی نور ہے روشنی ہی روشنی ہے چمک ہی چمک ہے حضرتِ خضر قریب گئے قریب گئے اور جانے کے بعد آپ نے کیا دیکھا کہ وہ چمک نہیں کسی کی چمک تو ہے چمک نور کی کوئی گفہ نہیں ہے وہاں کوئی کان اور مادن نہیں ہے بلکہ کوئی لیٹا ہے اور اس کے جسم پر ایک پرانا سا کمبل ہے اس کمبل میں سے نور ہی نور نکل لہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حضرتِ خضر نے جا کر کے دیکھا نور ہی نور نکل لہا ہے انگو تھا پکڑ کر ہلایا پیر کی طرف سے ابھی چہرہ چھپا ہی ہو لیٹنے والے ایک مایا خضر سبحان اللہ میں نے پوری مثال دیکھے پریکٹیکل کر کے سمجھا دیا تاکہ تھیوری تھیوری نہ رہے پریکٹیکل کی شکل میں بدل جائے چہرہ چھپائے کہا خضر مجھے دشتر نہ کریں ملنہ مجھے خلل میں نہ ڈالیں آپ جائیے اپنا کام کی دیئے حضرت خضر نے کہا نہیں اٹھو گے نا تو میں بھی کہہ دوں گا جو لیٹا ہے نا یہ اللہ کا ولی ہے اور انہوں نے کہا اگر تم کہو گے تو میں بھی کہہ دوں گا یہی تو خضر ہے جن کو زمانہ تلاش کر رہا ہے واہ 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 کہ اٹھئے کہ نے آپ اپنا کام کی دیئے تو کہا اچھا میرے لیے دعا کریں حضرت خضر نے کہا دعا کریں ارے آپ دعا کیجئے حضرت خضر کہ میں آپ کو دعا کرنا ہی ہوگی دعا کی تو کیا کہا اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی معرفت پہچان اور زیادہ عطا فرمائے حضرت خضر کہتے دنیا میں کوئی ولی میری نظروں سے چھپ نہیں سکتا مگر یہ ولی جو کمبل میں لیٹا تھا انہوں نے کہا حضرت خضر برا مت مانیے گا ابھی نظروں سے اوجل ہوگا ہوں گا اوجل ہوگا ہے نظروں سے حضرت خضر کہتے میں آگے بڑا آگے بڑا مقامِ غوثیت سمجھئے گا میرے غوثی آدم کی ساتھ کتنی بلند بالا ہے فرماتے میں آگے بڑا میں نے پھر وہی منظر دیکھا کہا دیکھا کوئی لیٹا ہے اور کمبل اس کو اپر ہے نور ہی نور مکل لہا ہے ہاتھ لگانا چاہتے تھے کہ غیب سے آواز آئی ہو خضر خوش کے ناکھون لو ہاتھ مک لگانا ہاتھ مک لگانا ابھی ان کا بھی چیرہ چھپا ہے چیرہ چھپا ہے اندر سے آواز آئی اے خضر رکے نہیں ہو کسی نے روک دیا اب جب آواز سنی تو پتا چلا یہ مرد کی آواز رہی عورت بھی آواز تھی حضرت خضر نے کہا اٹھئے مشغول با خدا ہونا ہے اللہ کی عبادت کرے کہ جائیے آپ اپنا کام کی دیئے مجھے آرام کرنے دی دیئے کہا نہیں نہیں اگر آپ نہیں اٹھے گی تو میں ان علاقے والوں کو بتا دوں گا ارے کہا کسی لکھ میں سوئے دیکھو دیکھو اللہ کی ولیہ آرام کر رہی ہے انہوں نے کہا اگر آپ کہو گے تو میں بھی تو کہہ دوں گی یہی تو خضر ہے جن کو سمالہ تلاش کر رہا ہے حضرت خضر نے کہا میرے لئے دعا کرو انہوں نے جب دعا کی تو وہی دعا کی جو شوہر نے دعا کی تو اس کے بعد ہوا گیا حضرت خضر نے جب جملہ سنا کہ دولوں کی دعا سیم ہے انہوں نے بھی دعا یہی کی تھی کہ اللہ اپنی پہچان آپ کو اور زیادہ عطا فرمائے فرمایا ہاں ہاں اور آپ بھی یہ دعا کر رہی ہے حضرت خضر نے پوچھا بتاؤ تو سہی ان سے تمہارا کنکشن کیا ہے ان سے تمہارا ریلیشن کیا ہے رشتہ اور علاقہ اور تعلق کیا ہے تب انہوں نے کہا وہ میرے شوہر ہے میں ان کی دیری ہوں سبحان اللہ نہ رہے تکبیر نہ رہے رسالت مسلکِ آلہ حضرت جشنِ غوصل ورا کون پرنس پیزانِ حضور تاج الشریعہ پیزانِ حضور امینِ شریعہ نہ رہے تکبیر نہ رہے رسالت تبچھو ہے حضرتِ خضر نے فرمایا اچھا نیا بی بی دونوں اس جنگل میں آئے ہو کیا کرنے آئے ہو اب جملے پر غور کی دیئے گا بہت اہم نقطہ دینے جا رہا ہوں انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا انہوں نے کہا کیوں آئے ہو کہا کہ اصل میں اس علاقے میں اللہ کی ولیہ کا انتقال ہو گیا تھا رب کا حکم ہوا ہم اس کے جنازے میں شرکت کرنے آئے ہیں تم نے بریلی میں کسی کا جنازہ دیکھا ہے کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اگر دیکھا نہیں تو سنا ہوگا تو اس پر تو کم سے کم بول جاؤ ہم نے کہا انہوں نے جواب دیا یہاں ولیہ کا انتقال ہوا ہے ہم اس کے جنازے میں شرکت کرنے آئے ہیں میں نے کہا بریلی سے محبت کرنے والوں مرکزی اہلِ شنت کو مرکزی اہلِ شنت سے تچ میں رہنے والوں اور بریلی کو اپنا مرکز سمجھنے والوں یہ تمہارا مقدر ہے کہ بریلی شریف کے اندر ایک ایسا جنازہ ہوا کہ تاجس شریعہ کے جنازے میں کالی ہم جیسے دیوانے ہی نہیں گئے تھے بلکہ اولیہ کی جماعت بھی تسریم کرنا تھی اللہ نے بے شمار اثرات کو وہاں بھیج دیا تھا پرشموں کی جماعت بھی وہاں مردود تھی اس لیے کہ تاجس شریعہ اگر علم کی بات آتی ہے تو اپنے سمانے کے گران مفتی آف اینڈیا دنیا کے اندر تاجس شریعہ کے علم کا لوحہ مانا گیا پوری دنیا نے ان کے علم کے سکھے کو اور ان کے لوحے کو مانا ہے تسریم کیا ہے اتنا ہی نہیں جب مدینہ شریعہ حاضری ہوئی مجھے وہاں کی اثرات نے بتایا یہاں کی چیوگ بھی سال پر تاجس شریعہ کا اتظار کرتے تھے اور اس لیے اتظار کرتے تھے ہمارا حدیث میں ایک مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے تاجس شریعہ آئے گے تو ان سے آ کر کہ ہم مسئلہ حل کریں گے تاجس شریعہ نے جب عربی میں ناتے جو لکھی تھی جس کو نقماتِ اختر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے جب گئی ہے منظرِ عام پہ آ گئی ہے جب تاجس شریعہ نے اپنا عربی ساسار ان کو بھیے تھے تو عرب کے شیوگ نے کہا تھا سائق تمہاری عربی سنکے ہمیں سرکار کے سہادہ کی عربی آباداتی ہے نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ عالی حضرت بستی بستی قریہ قریہ نعرے رسول اللہ واہ 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 ماشاءاللہ آج جس قائدِ ملت کے چہرے کا آپ دیدار کریں گے علماء بیچے ہیں یہاں پر موت ہمارے اپنے بھی انگلی اٹھاتے ہیں کہاں پڑا ہے قائدِ ملت میں کس نے ان کو گران مفتی آف انڈیا کہہ دیا بہت زیادہ لمبی بات نہیں کرتا صرف دس منٹ حضرت کے سامنے بیٹھ کر کوئی دینی اور علمی بات کر کے دکھائیں ابھی پرسوں کی بات بتا رہا ہوں یا علماء بیٹھے ہیں معاف کیجئے گا میں بھی آپ کے سمبے شامل ہوں فضلِ حق خیر آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسماعیل تحلی کی تکفیر کی تھی کہ نہیں مگر کونسی تکفیر تھی تکفیرِ کلامی تھی کہ تکفیرِ فقی تھی آج بہت بحث چل رہی ہے ایک بہت بڑے عالم تھے وہاں بیٹھے تھے قائدِ ملت بھی تھے میں بھی تھا میں نے کہا نہیں تکفیرِ کلامی معلوم ہوتی ہے اور انہوں نے کہا نہیں تکفیرِ کلامی معلوم ہوتی ہے حضورِ قائدِ ملت سننے میں نے کہا کیسے تو انہوں نے کہا دیکھئے اس میں کہا ہے منشکہ فی کفرہی فقط کفر تو فی کفرہی کہا میں نے کہا عذاب ہی کی قید نہیں ہے اس میں عذاب ہی کی قید ہوتی تو تکفیرِ کلامی ہوتی انہوں نے کہا نہیں بولا گا ایسا نہیں ہے قائد ملن سن رہے تھے میں نے کہا پھر اگر تکفیر کلامی ہے یہ خالی اہل علم کے لیے بتا رہا ہو آپ بس خالی سنئے گا یہ اہل علم کے لیے خاص طور سے میں بتا رہا ہوں آپ نے کہا میں نے کہا اگر تکفیر کلامی ہے تو تکفیر کلامی میں تو کہیں ایسا ہوتا ہی نہیں ہے کہ تابیل کی گنڈائش ہو تو انہوں نے کہا سنو میں معاملہ یہ ہے اور میں نے کہا اسرف علی تھانوی وغیرہ کی تکفیر کی گئی اور یہاں آج کے دور میں اگر کوئی کافر نہیں مانتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے اور وہاں تو نہیں کہا گیا تھا وہاں تو نہیں کہا گیا اگر کوئی ان کی تکفیر نہ کرے تو کافر ہو جائے گا ایسا کسی نے نہیں کہا ہے وہ خود تکفیر نہیں کی ہے تو بہت ساری باتیں سامنے آئی تب قائد انہوں نے کہا اسر میں معاملہ یہ ہے آلہ حضرت کے دلترے کا مولانا یہی بات ہے جو یہ کہہ ہے بابا 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 نعرے تکبیر نعرے ریزانت مسلکِ آلہ حضرت بستی بستی قریہ قریہ سائزانِ غزوتہ کی قریہ سنے غوشِ آدم کی بات آئی دو جماعت میں نے بلیوں کے مقام بتاتے ہیں امامان امامان کہتے ہیں وزیران کو ابھی واقعہ وہیں سٹوپ کیجئے ہیں کیا وزیران دو وزیر ہوتے ہیں ایک غوش کے کتنے وزیر ہوتے ہیں اچھا پہ کتنے ہوتے ہیں غوش کا ایک وزیر دائیں جانے ایک بائیں جانے قائد ملت تشریف فرماتے ہیں بریلی شیف کی بتا رہو بار حضرت تشریف فرماتے ہیں بات چل گئی غوشِ آدم کی غوش کے مراتب کی مائد الاکابر کے حوالے سے یہی عبارت پڑی امام عبدالوحاب شارانی تھی میں نے کہا کہ ایک ولی ایک جماعت ہوتی ہے وزیران ہر غوش کے دو وزیر دائیں جانب بائیں جانب مگر آلہ حضرت فرماتے ہیں یہاں پر جو بائیں جانب کا وزیر ہوتا ہے اس کا مرتبہ بڑا ہوتا ہے دائیں جانب والے تھے اب حضرت کے داماد پر بیٹھے ہوئے تھے قائد ملت کے کہنے لگے مولانا ہم نے تو یہ سنا ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر فضیلت ہے اور آپ کہہ رہو جو غوش کے دو وزیر ہوتے ہیں دائیں جانب والے سے بڑا مرتبہ بائیں جانب والے کا ہوتا ہے مجھے جواب معلوم نہیں تھا میں خاموش ہو گیا قائد ملت نے کہا کہ کیوں نہیں دیکھے بائیں والے کو اس لیے پذیلت ہے کہ اللہ نے انسان کے جسم میں بائیں جانب ہی تو دل کو رکھا ہے با 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 سبحان اللہ سبحان اللہ یہ کوئی انپڑا آدمی بتائے گا اور اگر بات آگئی تو سنو قائد ملت نے پڑا کس سے ہے سرکار تاج السریعہ سے پڑا سبحان اللہ آپ حضرت میں کوئی مفی عاصم صاحب کو جانتا ہوگا وشاقہ پٹنم کے حجامت و رضا کے استاد ہیں حضور قائد ملت کے ساتھیوں میں اور اسد بھائی یہاں رہتے ہیں ان سے پوچھ لی دئیے گا جب میرے مرشد گلامی وقار بخاری پڑھاتے تھے آج ہی خود اعتراف کر رہے تھے حضور قائد ملت اس میں بیٹھتے تھے اور خود آپ نے افتا سب سے پہلے جب مفتیوں کی جماعت جامعہ تو رضا سے فارغ ہوئی ہے ان فارغین میں حضور قائد ملت سب سے پہلوں میں بے شک سبحان اللہ اور ساتھ ہی آپ نے پڑا ہے کس سے حضور سرکار امین سریعت کے بھائی صدر العلماء اللامہ تحسین ندا خان سے سبحان اللہ قول اللامہ تحسین ندا خان جس کو محدد سے برینوی کہا جاتا ہے سبحان اللہ یہ حضور قائد ملت ہے اللہ کا بہت بڑا کرم ہے باست سمن میں آگئی اب انہوں نے کیا کہا انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا اس میں معاملہ یہ ہے انتقال ہو گیا تھا اس لیے ہم یہاں آئے ہیں اس کے بعد میں جس ولی جس ولی سے سوال کیا تھا جس ولی سے پوچھا گیا تھا کسی نے پوچھا تھا حضرت خضر زندہ ہے کہ رہی اب وہ ولی کہتے ہیں میں نے حضرت خضر سے پوچھا یار یہ کون لوگ ہیں ان کا بڑا منتبہ ہے یہ جب چاہتے ہیں غائم ہو جاتے ہیں جب چاہتے ہیں چھپ جاتے ہیں جب چاہتے ہیں دکھنے لگتے ہیں کہا یہ کون ہے کہا Hugیوں کی جماعت میں انہوں کو افراد کہا جاتا ہے پوچھا بولا کیا کہا جاتا ہے افراد کہا جاتا ہے سبھان اللہ غوثِ آدم کے شان اور سنے مصطفیٰ کے قدم پر ہے سبھان اللہ حضرتِ غوثِ آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے میرے امام عالی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیوانوں حضرتِ سید عبدالقادر عربالی اپنی کتاب تقریب الخاتر میں فرماتے ہیں جب غوثِ آدم پیدا ہوئے میرے نبی علیہ السلام خام میں تشریف لائے تشریف لانے کے بعد میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا سرکار خام میں تشریف لانے ہوچا بولو کون سرکار سرکار فرماتے ملرانی فلمنامی فقدرال حقہ فا انہ السیطان علیہ تمت خام میں سرکار آئے اور فرمارے یا عباس صالح آتاک اللہ عباس صالح حضرتِ غوثِ آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدِ بزرگوار کے خام میں تشریف لائے حضرتِ عبو صالح کے خام میں آئے اور آنے کے بعد فرمایا اے عبو صالح موسیٰ جنگی دور اللہ نے تجھے نیک بیٹا آتا فرمایا ہے جس کو سرکار نیک کہہ دے اس سے بڑا نیک کون ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ فرمایا اللہ نے تجھے بڑا حسین و جمیل اور بڑا خمصورت اور بہت اچھا اور نیک بیٹا آتا فرمایا تیرا ہی بیٹا نہیں حاضر ولدی میرا بھی بیٹا ہے تو عالی حضرت نے کہا میں خاموش کی رہو تیری سرکار میں لاتا ہے اس کو شفی جو میرا غوث ہے اور لادلا لادلا فرمایا میرے سرکار علیہ السلام نے حاضر ولدی و میرا محبوب ہے میرا بیٹا ہے و محبوبی وہ میری بارگاہ میں پسندیدہ ہے چنیدہ ہے برگزیدہ ہے عزت و مقار والا ہے و محبوب رب العالمین نظر دائمائیں بھوچ جا رہی ہیں مجھے دیکھئے توجہ فرمایا و محبوب رب العالمین اور کہا یہ میرا ہی محبوب نہیں میرے رب کا بھی محبوب ہے سبحان اللہ بتا دوں کدھا محبوب ہے حوش آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کھانا نہیں کھا پہ تھے پینہ چھوڑ دیتے تھے کھانا چھوڑ دیتے تھے برگز کہتا تھا علی کا بحقی علی کا بحقی کل علی کا بحقی شرب کہتا تھا علی قدیر اے عبدالقادری جنالی تجھے نہیں نارے رسالت مسلکِ عالی حضرت جشنِ غوث الورا کون پرنس آمدِ حضور قائدِ ملت نارے تکبیر نارے رسالت وا 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 حضرتِ غوثِ آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے سرکار نے فرمایا ابو سالم تجھے اللہ نے لئے بیٹا عطا فرمایا ہے یہ میرا بھی بیٹا ہے تیرا بھی بیٹا ہے یہ میرا محبوبِ اللہ کا بھی محبوب ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اب اگلا جملہ سنے بسا یقونو لہو شانو نال فرمایا اس کو ایک بلند مقام حاصل ہوگا کہاں ہوگا بین الاختابی والاولیاء ملیوں کے چمب درمیان میں خطبوں کے درمیان میں اگواز کے درمیان میں کیسا مقام حاصل ہوگا تروایا کسانی بین الانبیائی والرسولی جیسے اللہ نے مجھے نبیوں کا سردار بنایا ہے رسولوں کا سردار بنایا ہے اسی طرح میرے بیٹی عبدالقادر جیلانی کو اللہ نے بلیوں کا سردار بنایا ہے غوثی آدم رضی اللہ تعالیٰ کو غوث اکتاب کا سردار بنایا ہے اسی لیے کہ کوئی شائر کہتا ہے غوثی آدم درمیان اولیاء جو محمد درمیانِ انبیاء جس طرح اللہ نے سارے نبیوں کا سارے رسولوں کا سردار جنابِ محمدِ عربی کو بنایا کبھلینی کے امام بولے خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیاء ہمارا نبی فرمایا اسی طریقے سے غوث اور غلیوں کا سردار حضرتِ غوثی آدم کو بنایا ہے تم میرے امام بولے سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا پیرا اولیاء ملتے ہیں ملتبہِ غوث والا تیرا اوچھے اوچھوں کے سروں سے قدم آلا تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ وا 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 ماشاءاللہ حضرتِ غوثِ آدم رضی اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں میرے غوث کی بارگاہ سے اگر کوئی جڑتا ہے تو اس کی مدد ہوتی غوثِ آدم کی اتھائیتی اور طاقت یہ اللہ نے مجھے حکومت عطا فرمائی ہے بولو بولو گوش گزار کر دو کتاب کا نام اجوند الحکانہ ہے حکایات اجوند الحکایات لکھنے والے امام ابن الجوزی رضی اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں آلہ حضرت نے انوار الانتبہ اس رسالے میں اس واقعے کو ذکر کیا ہے دین نوجوان تھے کہاں کے رہنے والے تھے ملکہ سام کے رہنے والے تھے ہمیشہ کیا کیا کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں جہاد کیا کرتے تھے اسلام کی سربلندی کے لیے جن کے لیے آلہ حضرت نے کہا وہ کم سے کم یاتو تابعی ہے یا کم سے ایسا ہوا روم کے مادشاہ نے ان کو گرفتار کر لیا جیسے ہی گرفتار کیا اس کے بعد لے گیا اپنے گھر پر تینے بھائیوں کو گرفتار کر لیا اور ان سے کہا انی اجالو فیکم الملکہ و ازوی جو کمبلہ تھی یہ نظام کو خراب نہ کیجئے آپ سے مجھے امید ہے کہ نظام کو اچھا ہی رکھیں گے بیٹ جائیں حضرت تشریف لائیں گے تو یہی شرط یہ ہے کہ تم اسلام کو چھوڑ دو فا ابو اور انہیں کہا یہ تو نہیں ہو سکتا اسلام کو چھوڑ دے اب یہاں چونکہ مریشانی کا عالم تھا ان کی زبان سے فوراں چھمنا لکھلا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے سرکار کو پکارا منہ نے نبی علیہ السلام کو پکارا اس کے بعد بادشاہ نے کڑاؤ مگایا اس کے اندر تیل تیار کیا گیا گرم تیل دو بھائیوں کو اس میں ڈال دیا ایک بھائی کو چھوڑ دیا کہا ہو سکتا ہے یہ مان جائے چھوٹا بھائی تھا انہوں تھا کہا کہ مان جائے اس کو گرفتار کر کے وہیں چھوڑ دیا اور اس کا جو وزیر تھا یہ عقیدت نہیں ہے یہ در حقیقت اپنے مرشد کو ایزہ پہنچانا ہے سرکار تاجو شریعہ سے محبت کرتے ہیں اور اس سے پہلے ہم شریعہ سے محبت کرتے ہیں سرکار تاجو شریعہ سے پیار بھی اس لیے ہے کہ انہوں نے شریعہ سے پیار کیا ہے اور ان کا لقب ہے تاج شریعہ جس نے اپنے موبائل کے اندر ویڈیو بنائی ہے فردو کیچا ہے میں کہتا ہوں اس کو ڈیلیٹ کر دے ورنہ وہ گناہگار ہوگا اس نے اپنے من سے بنایا ہے اور ایک عرصہ دراز سے آپ کو بتایا جاتا ہے ویڈیو حرام ہے تصویر کسی حرام ہے حرام ہے اور حرام رہے گی ہم اسی موقع پر ہیں الحمدللہ سرکار فرماتے ہیں اِنَّا اَشَدَّ النَّاسِي عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَتِي الْمُصَفِّرُونَا قیامت کے دن سب سے سخت عذاب ان پر ہوگا جو فوٹو کھیچتے اور کھیچواتے تصویر بناتے اور بنواتے ہیں اس لیے اس گناہ کو اپنے قریم متانے دے اور ابھی آپ دیکھ رہے نا یہ ویڈیو سے اگر بچتے غلط تصویریں جو ہماری بچیاں بھی فیس بک مغانا پر ڈال دیتی ہیں ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کس دنوں پہلے بہت زیادہ وابیلہ ہوا ایک عید بنایا گیا اس عید کے تعلق سے بتایا گیا اس پر کیا ہو رہا ہے بونی لگائی دا رہی ہے میں نے کہا ایسا مشن اور اس طریقے کا مزاج دیئی کیوں رہے ہیں اپنے گھروں سے تصویروں کا مزاج ہٹاؤ اپنے گھروں کے اندر جو ٹی دیا ہے ان کو دور کرو موبائل کے کیمروں کا استعمال جو آپ لاجائز طریقے سے کرتے ہیں ان کو ہٹائیے ان ساری چیزوں کو دور کی دیئے اپنے گھر کا وقار ملہوزے قاتل رکھئے انشاءاللہ الرحمن جس دن آپ اس طریقے سے زندگی گزاریں گے اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کے اندر خورے برکت کا لزول فرما دے گا مد گئے آپ حضور قائد ملت کے چہرے کا آپ دیدار کر رہے ہیں کون ہے حضور قائد ملت سرکار تاجس شریعہ کے بیٹے ہیں یہ وہ ہے جن کے دادا سرکار مفسر آزم ہیں جن کے دادا سرکار مفسر آزم ہیں اور جن کے پر دادا سرکار حجت الاسلام اللہ محمد رضا خان قول خامد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ بنار اس کی سرزمین پہ تشریف لے گئے مریدین نے کہا سرکار نماز کے لیے آپ تلے بھلا مسجد میں آپ کو نماز پڑھانا ہے آپ مسجد میں تشریف لے گئے کہا حضور یہاں ان مزار بھی ہے یہاں آپ حاضری دینا ہے سرکار حجت الاسلام میں حاضری دی لیکن جیسے ہی قریب پڑے ادھر علماء کی خاص توجہ چاہتا ہوں بتا کے چلے حضور قائد ملک کے ہاتھ پر جو حضرات اپنا ہاتھ دینا چاہتے ہیں ان کو معلوم تو ہونا چاہیے کہ ان کی پشت پر کس کا ہاتھ رکھا ہے اور اس کے اوپر کس کا ہاتھ ہے حضور قائد ملک کی پشت پر میرے مرشد گرامی سرکار تادیس شریعہ کا فوناد رالا ہاتھ ہے ان پر ہاتھ مرکار مفتی آدم کا ہے اور آگے بڑے سرکار تادیس شریعہ پر ہاتھ ان کے والدے بزرگوار سرکار مفتی آدم کا ہے ان کے اوپر ہاتھ کس کا ہے سرکار حجت الاسلام کا ہے ان کے اوپر ہاتھ علی حضرت کا ہے ان پر اللہ عنہ نخی علی خان کا ہے ان پر اللہ عنہ نظہ علی خان کا ہے قول ہے سرکار قائد ملک کے پر بادا قول ہے ذرا توجہ فرمائے پنارس کی سرزمین ہے آپ جیسے ہی نماز سے فارغ ہوئے حاضری کے لیے آپ نے ہاتھ اٹھائے آپ نے فاتحہ پڑھنے کے لیے آپ جیسے ہی قریب گئے ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے تھے جیسے یہ آپ کا پیر آگے گیا مجھے دیکھے ادھر کو آپ کا پیر گیا فورم فین کو آپ نے پیچھے ہٹا لیا اور پیچھے ہٹنے کے بعد دعا سے جیسے ہی تاریخ ہوئے فرمایا یہ بتاؤ تم نے ولی کے مزار کا جو تعویز تھا اس کو ہٹایا کیوں ہے اور آپ نے اس کو آگے بھلایا کیوں ہے حالانکہ کسی نے بتایا نہیں تھا کہ سرکار یہاں مزار اس طرف تھا سرکار حجت الاسلام نے فرمایا آپ کون ذمہ دار ہے ان کو بھلاو ان کو بھلایا گیا کہنے لگے آپ نے یہاں تعویز مزار کا ہٹایا کیوں ہے مزار اور قبر شریف اصل یہاں سے ہے کہنے لگے حضور مسجد کی توسی ہوئی کیوں مسجد کو بھلایا گیا تھا تو اصل میں اس وجہ سے ہم نے تھوڑا آگے بھلا دیا فرمایا نہیں جہا تھا وہی اس کو لے کر کے آؤ ہم نے کہا یہ سرکار حجت الاسلام ہے جن کی نگاہ کو اللہ نے اتنا منفر کر دیا ہے زمین میں کہاں ولی کس دقا سے ہے اور ان کا مزار کہاں سے کہاں تک ہے یہ سب اللہ رب پولیس سب کے قرم سے وہ دیکھ رہے ہیں یاد رکھو آج انہی کے انہی کے پوتے سرکار قائد ملت کے چہرے کا آپ دیدار کر رہے ہیں پریلی شریف میں آرام کروان کرنے والے سرکار حجت الاسلام جب قبر کے اندر کا دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ ہمیں بھی دیکھ رہے ہیں سچے دل سے بیٹھو گے ان کے سپوس سے چڑ جاؤ گے تمہیں فیضان پریلی شریف سے ملتا رہے گا ہم لوگ نسبتوں سے پیار کرتے ہیں نسبتوں سے سرکار امین شریف کو کون نہیں جانتے ہیں کیا رشتہ ہے وہ بھی جانتے ہیں الحمدللہ ہم تو نسبتوں سے پیار کرتے ہیں اگر پتھر مسجد میں لگ جاتا ہے پیر لے کے نہیں جاتے چپل لے کے نہیں جاتے چپل اس لیے کہ اس کو نسبت ہو گئی ہے اللہ کے گھر سے اور انسان کا وقار تو پتھر سے زیادہ ہے ان کی رگوں میں خون دوڑ رہا ہے امام احمد رضا خان فاضلِ بریلی کا الحمدللہ ہم خوشنصیب ہیں ہم قادری ہیں اور حضرت ہی کے وساطت سے ہمیں سلسلہ قادریہ میں جو حضرات منسلک نہیں ہوئے وہ ہو جائیں گے سلسلہ قادریہ تک ہمیں پہنچا دیا جائے گا اور سلسلہ قادریہ کیا ہے بس آخری نوایت آپ کے گوشت گزار کرتا ہوں اٹھائیے کتاب تفریع الخاطر حضرت سال بن عبداللہ تصفری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن غوثی آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد سے قائد ہو گئے ہر آدمی میری طرف توجہ کرے غوثی آدم کی بات کر رہا ہوں اس لیے کہ غوثی آدم اگر جمالی ہے تو جلالی بھی ہے اس لیے تو آلہ حضرت کہتے ہیں العامات نہر ہے وہ تیکھا تیرا مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا اور تفریع الخاطر میں یہاں تک لکھا ہے اگر کوئی بغیر بغیر مضوع کے غوثی آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے لیا کرتا تھا تو پھر اس کے اس پر موت بھی تاری ہو جایا کرتی تھی مگر غوثی آدم کے جلال کو کم کر دیا گیا ہے حضرت غوثی آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بغداد سے قائد ہوئے لوگ تلاش کرنے لگے ہمارے پیر کہاں چلے گئے ہاتھی پہ غیبین آواز کی نیدہ لگائی یہاں کہاں تلاش کر رہے ہو جاؤ دریائے تجلہ کی طرف چلے جاؤ سال بینہ کلہ تسطوری کہتے ہیں ہم سب جہاں جاؤں جب وہاں پہنچے ہم نے کیا دیکھا حضرت غوثی آدم پانی کے اوپر چل رہے ہیں اب اگلے چملے پہ غور کیجئے گا وَلْأَسْمَاكُو تُسَلِّبُوْ عَلَيْهِ وَتُقَبِّلُوْ يَدَئِهِ مَرِزْ لَئِ فرمایا مچھلیا نکل نکل کے غوثی آدم کو سلامی پیس کر رہی ہے غوثی آدم کے پیر کو پوسہ دے رہی ہے غوثی آدم نے ہاتھ نیچے کر دیئے ہیں ان کو پوسہ دے رہی ہے اتنا ہی نہیں تھوڑی دیر میں مسلح نکلا غیب سے مسلح آیا اس کے ایک طرف لکھا تھا اَلَا اِنَّا اَوْلِيَا اللَّهِ دوسری طرف لکھا تھا سلام علیکم حلال بیتی اِلْتَهُ حَمِيدٌ مَجِد حضرت غوثی آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے وہ مسلح بچھایا گیا اب آپ سوچتے ہوں گے شاید پانی پہ بچھایا گیا ہوگا شاید آپ کا زمین پہ بچھایا گیا ہوگا نہیں نہیں روایت میں ہے کہ تخت سلیمانی کی طرح وہ ہوا میں بچھا دیا گیا حضرت غوثی آدم کے مسلح کے پیچھے صفے لگا دی گئی ہے کیونکہ غوثی آدم کون ہے تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو اللہ نے سارے نبیوں کا سردار بنایا ہے اور غوثی آدم کو سارے ولیوں کا سردار بنایا ہے مجھبِ اقصہ کے اندر سرکار نے نماز پڑھائی سارے نبیوں کی امامت تھی تاکہ زمانے کو پتا چل جائے کہ سارے نبیوں کے سردار یہ ہیں آج غوثی آدم بھی مسلح امامت پہ بڑھ رہے ہیں کہا جاتا ہے عبدالقادر جی لانی مسلح امامت پہ بڑھ جائیے غوثی آدم نماز بڑھاتے ہیں جب آپ تکبیر کہتے ہیں تکبیر انتقال جن کو کہا جاتا ہے ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف جاتے ہوئے جو اللہ اکبر بولا جاتا ہے جب آپ نے اللہ اکبر بولا تو عرش آدم کو اٹھانے والے فرشتے بھی اللہ اکبر کہہ رہے تھے آسمان کے فرشتے بھی اللہ اکبر کہہ رہے تھے اب قادریوں نماز مکمل ہو جاتی ہے غوثی آدم رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہمہ انی اسعلوکا حقی چتی کا نبی کا و خیارتی کا من خلقی کا اللہ تقویز روح مرید و مریدت اللہ علیت توبہ عرض کرتے ہیں پاک پروردگار میں تجھے اپنے نانا جان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کا وسیلہ دیتا ہوں ان کا کہ تیری مقلوق میں تجھے سب سے زیادہ پسندیدہ ہے سب سے زیادہ پیارے ہیں میں ان کا وسیلہ دیتا ہوں دعا کر رہے ہیں پاک پروردگار میرے مرید یا مریدہ کو میرے سلسلے میں جو بھی مرید ہونے والے ہیں چاہے مرد ہو یا عورت مرنے سے پہلے ان کو توبہ کی توبیق عطا فرما دینا اب آپ کہیں گے مولانا دعا تو ہوئی کچھ ہوا قبولیت ملی ام نے کہا روایت میں ہے والملائی کا تو یو امنون علا دعائی جتنے فرشتے تھے سب نے آمین کہا سرکار فرماتے ہیں جب نماز پڑھا کرو تو آہستہ سی آمین کہا کرو امان کے پیچھے ہو تو آمین کہ دو جب امان کہے فرمایے جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے میل کھا جائے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے فرشتوں نے آمین کہا والحاضرون یو امنون علی اور جتنے اولیاء کاملین وہاں تشریف فرماتے ہیں سب آمین کہہ رہے تھے غیب سے آواز آتی ہے اے عبدالقادر جیلانی میں نے تیری دعا کو قبول فرما لیا ہے اب اعلیاء حضرت رضی اللہ تعالیٰ ان کو دیکھیں آپ جو مرید ہو کر سلسلہ قادریہ میں جاتے ہیں فیضان آپ کو امام اہل سنت کا ملتا ہے اور وہ پہنچا دیتے ہیں بغتادی محلہ تھا اسی لیے تو اعلیاء حضرت دعا کر رہے ہیں قادری کر قادریہ قادریوں میں اٹھا قدرِ عبدالقادرِ قدرت نمہ کے واسطے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو غوثِ پاک کی سچی محبت میں زندہ رکھے اور اسی پہ موت نصیب فرمائے استغفراللہ ربی من کلِ ذمِ وَاتُوبِ لَيْهِ کلمہ شریف پڑھ لیئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم السلام